بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا ENG201 کے کریں گے لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹو اور آج کے ایکچر میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ شورٹ ریپورٹس کو کیسے دکھا جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹنگ شورٹ ریپورٹس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ریپورٹس ہوتی کیا ہیں اچھی ریپورٹس کون سے ہوتی ہیں ان میں کون کون سے کریکٹوریسٹکس پائے جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کے بات دیکھیں گے کہ ریپورٹس لکھنے کے لیے ہم نے کس فارمیٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مین وقی چیز ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے ہیڈنگز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ساتھ اپنے بتاتی بھی جاؤں گی کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ہیڈنگز کو مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرح ویڈیو کانٹکٹ دیکھیں گے اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے اور آگے ہر سیڈی کروپ میں شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا ریپورٹس کیا ہوتے ہیں ریپورٹس ایک ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کسی بھی سپیسیفک آرڈینس کو ہی کوئی مخصوص کسان کا کنٹینٹ یا کوئی فوکسٹ سا کنٹینٹ آپ لوگ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ریپورٹس ریپورٹس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نے کوئی ایکسپیرمنٹ کیا کوئی انویسٹیگیشن کی کوئی انکوائری کی تو اس کے ریزلٹس کو ڈسپلی کرنے کے لیے ریپورٹس کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف قسم کی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کو ریپورٹس ہی سمجھا جاتا ہے ریپورٹس ہر چیز کور کر لیتی ہے اگر آپ لوگ بریف سا انفارمال لیٹر لکھ رہے ہیں یا کوئی میامو لکھ رہے ہیں یا آپ لوگ تین والگمز پر مجتمل کوئی منوسکرپس لکھ رہے ہیں اس میں ہر چیز میں ریپورٹ یہ سائٹ جیسے ریپورٹس کے اندر آ جاتی ہیں ورک پلیس پہ ریپورٹس کو ایک لیگل ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے اس لیے آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ پریسس ہونی چاہیے ایکوریٹ ہونی چاہیے بریف سی ہونی چاہیے مختصر سی ہونی چاہیے اور اس کو مس انٹرپیٹ کرنا ڈیفکل ہو یعنی کہ ایسی نئی ہونی چاہیے جس کو آسانی سے کوئی بھی مس انٹرپیٹ کر سکے ٹھیک ہے گوڈ ریپورٹ کونسی ہوتی ہیں گوڈ ریپورٹ میں تین چیزیں ہوتی ہیں یہ تینوں چیزیں آپ کے مائن میں اچھی طریقے سے ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے انفارمیشن لکھی وہ آئیکوریٹ ہونی چاہیے تو آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کے ریپورٹ کیا ہے وہ گوڈ ہے جو آپ نے کنٹنٹ لکھا ہے وہ کنٹنٹ یہ شو کروا رہا ہے کہ جو لکھنے والا بندہ تھا اس کی ججمنٹس اچھی تھی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کی جو ریپورٹ کا جو فارمیٹ ہے جو سٹائل ہے جو اس کے ارگنیزیشن ہے یہ اگلے بندے پڑھنے والے کی نیڈز کے مطابق ہوں ٹھیک ہے تو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کے ریپورٹ کیا ہیں اچھی ریپورٹ ہیں تو یہ تین جو کومن جو چیزیں ہوتی ہیں اچھی ریپورٹ کی اسی کو ہم لوگ مزید آگے تھوڑا سا الیپورٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ان لوگ بات کرتے ہیں ایگوریسی کی ایگوریسی کا سب سے پہلے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سچ بتانا ہے آپ نے جو فیٹس لکھیں اس کو آپ لوگ دوبارہ سے چیک کریں کوئی دسٹورشنز ہیں کوئی غلطنگ ہیں تو اس کو آپ لوگ کام کریں اس کو آپ لوگ ریڈیوز کریں فیٹس اور ایمرز کو کنکریٹ ٹرمز میں بتائیں یعنی کہ یہ نہ ہوتا ہے کہ ہمارا چیز دھگنی ہو گئی بلکہ بتائیں بھئی چار ہزار سے بڑھ کے چار ہزار سے پڑھ کے آٹھ ہزار ہو گئی اس طرح سے آپ لوگ کنکریٹ ٹرمز میں بتائیں آپ اپنے فیٹس کو کسی نیکسی پرسپیکٹیف میں بتائیں الیابریٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کی سیلز بڑی ہیں تو کتنی بڑی ہیں کہاں سے لے کے کہاں تک بڑی ہیں کس ٹائم پیلیٹ سے کس ٹائم پیلیٹ تک بڑی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی کنکلیوزن کے لیے ایویڈینسز بغیرہ زیادہ دینے ہیں جتا زیادہ ایویڈینسز ہوں گے اتنی اچھی آپ لوگوں کی ریپورٹ ہوگی تو ایویڈینسز دینے ہیں اوبجیکٹیف ایویڈینسز دینے ہیں تاثب سے پاک ایویڈینسز دینے ہیں اور ایسی کنکلیوزنز آپ لوگ اگلے بندوں کو بتائیں ریپورٹ کے اندر جن کو اگلے بندے ویریفائی بھی کر سکیں ٹھیک ہے اور آخری بات یہ کہ آپ نے اپنے پرسنل بائیس اس کو چیک میں رکھنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنی پساند پساند کی بنیاد کے اپنے ریپورٹ نہیں لکھنی جو ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا اس کو بالکل تاثب سے پاک ہوگے آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے دوسرے چیز جو ہم لوگ نے پڑھی ہے کہ اچھی ریپورٹ میں ہونے ضرور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹینٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کنٹینٹ لکھتے پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شروع میں ہی میر آئیڈیا لکھیں اس کے بارے فیکٹس لکھیں جو ہول سٹوری تھی پوری کی پوری وہ لکھیں ریٹنگ لینگویج آپ کی ایسی ہونے چاہے کہ اگلا بندہ آسانی سے اس کو سمجھ سکے اور آپ کے ریپورٹ کو پڑھنے سے اگلا بندہ کچھ سیکھ سکے جس سے اس کا کام آسان ہو جائے ایسی ہونے چاہیے آپ لوگوں کی ریپورٹ اس کے بعد آپ کا جو فارمیٹ سٹائل یا ارگنیزیشن کیسی ہونے چاہیے یہ اپنے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا خود ہی کہ آپ نے اپنی ریپورٹ کا فارمیٹ لیٹر کی طرح کا رکھنا ہے میمو والا اپنے فارمیٹ رکھنا ہے یا میلیو سکرپٹ والا اپنے فارمیٹ رکھنا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے آڈی آز کو گروپس کی فارم میں رکھنا ہے یہ کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے آپ نے انفارمل سٹائل کا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا جب ہی آپ لوگ فارمیٹ وغیرہ کے بارے میں ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بات اپنے معنی میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی ریپورٹ کا origin کیا ہے آپ کی ریپورٹ کا subject یعنی کی topic کیا ہے ریپورٹ کی timing کیا ہے کتنے لبی آپ کی ریپورٹ ہے ریپورٹ آپ نے کہاں کہاں رسٹریبیوٹ کرنی ہے مقصد کیا ہے آپ کی ریپورٹ کا ریپورٹ کیا ہے کون کون سی جیز کور کر رہے ہیں جو subject ریپورٹ کا topic ہوتا ہے وہ آپ ریپورٹ کے format اور vocabulary کو بہت زیادہ affect کرتا ہے topic کے مطابق یہ بہت لکھنا آتا ہے یہ آپ لگوں کے MC جیز بہت important ہے کون سی جیز affect کرتی ہے format اور vocabulary کو ہم چلتے ہیں reports different purposes کے لئے لکھی جاتی ہیں تو purposes کے جب ہم بات کرتے ہیں تو تین پر آکے reports ہوتے ہیں یہ short question کے حالے سے بہت important ہے ایک ہوتے ہیں informational reports یہ وہ reports ہوتے جس میں آپ لوگ اگلے بندے کو information دے رہے ہوتے کس چیز کے بارے میں اس کو آپ لوگ inform کر رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ اس کو instruct کر رہے ہوتے ہیں کوئی information آپ اس کو present کر رہے ہوتے ہیں اس میں پڑھنے والے کو report کی اندر events کی details بھی نظر آتی ہیں اس کو activities کا بھی پتہ چل جاتا ہے اس کو conditions کا بھی پتہ چاہی جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن informational reports میں آپ کوئی analysis نہیں کرتے situation کا کوئی conclusions اس کے اندر نہیں ہوتی اور نہیں کوئی recommendations ہوتی ہیں دوسری analytical reports یہ وہ reports ہوتی ہیں جن کو آپ لکھی اس لئے جاتے دا کہ problems کو solve کیا جائے اس لئے information کو analyze بھی کیا جاتا ہے conclusions بھی لکھی جاتی ہیں اور recommendations بھی لکھی جاتی ہیں تیسری ہوتی persuasive reports persuasive reports analytic reports کی آگے سے ایک branch ہے اس میں آپ کا main focus ہوتا ہے کہ آپ نے idea یا service یا product اپنی بیش نہیں ہے اگلے بندوں کو persuade کرنا ہے تو وہ ہوتی ہے persuasive reports ٹھیک ہے اب لوگ چلتے ہیں short reports کی طرف یہ تو اب ہم لوگ نے پڑھا تھا جو سارا کچھ پڑھا ہے reports کی types اور نہیں یہ format ہوتا ہے یہ ساری چیزیں long report میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں short reports میں بھی 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 میں form میں ہوتی ہے اس میں آپ چھوٹے چھوٹے statements لکھ دیتے ہیں facts بتاتے ہیں single page پہ بھی بتا سکتے ہیں یا مختلف قسم کے ایک سے زیادہ pages پہ بھی آپ لوگ اپنے facts کو present کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کوئی cover page نہیں لگاتے کوئی table of contents نہیں ہوتے کوئی special قسم کا display نہیں ہوتا short report personal سی ہوتی ہے اور informal ہوتی ہے اور relaxed سی ہوتی ہے آپ کے اپنی مرضی ہوتی جیسے آپ لوگ آسانی سے اس کو لکھ سکیں short reports کو plan کرنے کے لیے آپ لوگ نے کچھ چیزوں کو follow کرنا ہوتا ہے آپ نے ان چیزوں کو خاص پر follow کرنا جو audience آپ expect کر رہی ہوتی ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی report کی length کو اور format کو بہت influence کرتی ہیں کون کون سی چیزیں ایک audience کی سمکھی ہے purpose مقصد کی report لکھنے کا اور subject matter یعنی آپ کے report topic کی چیزیں آپ کی report کی length کو بھی اور اس کے format کو بہت influence کرتی ہیں تو یہ آپ کے MC کے لئے حصر بہت important ہے short report جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا format کون سا ہونا چاہیے اس میں انہوں نے different قسم کے formats بتائی ہوئے اس میں سے آپ کوئی بھی format استعمال کر سکتے ہیں آپ pre printed form کا استعمال کر سکتے ہیں pre printed form ہوتے کہ آپ report fill the blanks کی form میں بتا رہے ہوتے ہیں روٹین کی information جب آپ لوگ نے اگلے بندے کو بتانی ہو یا numerical کا استعمال کرنا اور numbers کا استعمال کرنا تو اس کے لئے آپ pre printed form استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ شورٹ reports کے لیٹر کا format بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اپنے reports organization سے باہر کسی کو بھیجوانی ہے تو اس میں آپ پانچ یا کچھ pages کے اوپر اپنے report لکھ لیتے ہیں اور normal letter کا format استعمال کرتے ہیں تیسرا ہوتا memo memo format memo format استعمال کرتے ہیں جب آپ لوگوں نے ایک چھوٹی informal report اپنی organization کے اندر ہی کسی کو بھیج نہیں ہوتی گئے اس میں صرف four headings ہوتی ہیں two یعنی کہ آپ نے report کس کو لکھی from کس نے لکھی date report کی subject یعنی کی topic چوتھا جو format تو ہوتا لے سینکڑوں pages تک آپ report چلی جاتی ہے وہ ہوتا ہے manuscript format تو یہ چار format جس میں کوئی بھی format استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ چار ہی آپ mc2 کے لیہ سے short long کے لیہ سے بہت important ہیں اب basic جو بھی structure ہوتا ہے نا اپنے کون structure بنانا ہے اپنی report کا یہ depend کرتا کہ آپ نے کہنا کیا ہے آپ نے direct plan کے استعمال کرنا ہے یا indirect plan کے استعمال کرنا ہے اور آپ نے topical report کو organize کرنا ہے تو topics کی بیس پر کرنا یا logics کی بیس پر رہنا ہے topical organization ہوگی یا logical organization ہوگی تو اس بنیار پر decide سائٹ کرتے ہیں structure کو آپ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ informational memos لکھنے یعنی کہ ایسے reports آپ memos اور reports لکھنے لگو کہ informational ہے اس میں کوئی بھی informational ہوئی ہوئی ہم پیالے بھی پڑھ چکے جس میں آپ لوگ کوئی analysis نہیں کرتے کوئی recommendations کو نہیں ہوتی ٹھیک اس میں جیس آپ لوگ کو information دے رہے ہوتے ہیں that's all ٹھیک ہے اگلے بندے کو جیس آپ لگ awareness دینی ہو جیس چیز کے بارے information اس کے آپ لوگ نے extend کرنی ہوتی ہے تو information memos اور reports ہوتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتی کہ اپنی چیز کو explain کبار بنائی جاتی ہیں اس کے بعد ایک ہوتی ہیں interim progress reports یہ کون سی ہوتی ہیں اگر آپ لوگ نے کسی کو یہ بتانا ہو نا ریپورٹ بتانا ہوتا ہے اس کے بعد new business proposals آپ لوگ کو بھیج نی بھیج client آپ نے نیا business proposal بھیج نا ہے پروڈکٹ کے لیے آپ نے کو پلان بتانا ہے پروڈکٹ بتانا ہے آپ چاہتے ہیں جو انگلہ بننا ہے جو business client ہے گورنمن client ہے وہ آپ کے پلان کو بھی کرے اس کے لئے آپ نے سمپلی اس کا فارمولا بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ یہ problem ہے یہ solution اور یہ اس کی اتنی cost ہے that's all اس کے بعد developing structural class اگر آپ لوگ ریپورٹ پر لکھر رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ ایک structure کا استعمال کرتے ہیں تو فور قسم کی tools ہوتے ہیں چار چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ اگلا پڑھنے والا بندہ آپ کی document کے overall structure کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے opening دینی ہوتی ہے اس کے بعد headings وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کی جو headings اپنے mind رکھنے تو باقی آگے میں جو کچھ بولوں گی وہ آپ خود ہی پدا جائے گا headings سوالی سب سے پہلے opening میں آپ ریپورٹ کا جو ٹاپک ہے وہ introduce کروانا ہوتا ہے آپ کیوں ایمپورٹن ہے یہ بتانا ہوتا ہے main ideas کا preview دینا ہوتا کہ کون کون ہوتی ہے headings کا جب آپ لوگ list کا استعمال کرتے ہیں تو پڑھنے والے کے لئے آسانی ہوتی ہے کہ وہ ایک نظر میں پوری report کو آسانی سے سمجھ سکتے ہے report کو آپ لوگوں کو sections میں divide کرنا پڑتا ہے ہر section کے آپ کو heading لکھنے پڑتے ہے for example heading heading لکھتے ہے facts اس میں لوگ facts بتا رہے ہیں heading دیتے ہے discussion اس میں discussions کر رہے ہیں پھر جہاں پہ لوگ لکھنے findings لکھنے ہے تو اس کے اوپر heading دیں findings کی اس کے بعد cost heading limitations کی heading advantages کی conclusions کی numbering system کا بھی استعمال کر سکتے ہیں headings اور list کے لئے انیلیسس کو continue کرنے کے لئے یا on the other hand یا additional concept اس کے لئے آپ لوگ smooth transitions کا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ نے کوئی ایک بات کہی اس میں آپ کوئی مزید بات add کرنا چاہا رہے ہیں آپ اس کی additional details دینا چاہا رہے ہیں تو وہاں آپ اس طرح لفظ کا جیسے ہی کوئی دوسری چیز آگے ہو رہی جیسے آپ لوگ بیان کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بے آپ لوگ اس طرح لفظوں کا استعمال کر سکتے ہیں therefore because accordingly thus hence اس طرح کی اس کے بعد آپ کیا جاتی ending میں آپ نے تمام طرح sources کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جہاں سے آپ لوگ نے information اکٹھی کی ہے اس سے اگلے بندے کو پتا چلے گا کہ reliable information میں نے لکھی ہوئی ہے interviews آپ لوگ interviews کو حوالہ دے سکتے ہیں articles کا حوالہ دے سکتے ہیں company record service وغیرہ آپ کی اپنی observation دی ساری چیزے آپ لوگ نے ending کے اندر بتا لینا ہوتا ہے ٹھیک تو structural class میں یہ چار چیز ہیں یہ چار tools جو ہیں یہ important ہے آپ لوگ کے long questions کے حوالے سے باقی اس میں کوئی difficult چیز نہیں تھی ایک دفعہ lecture کو read لی چیز اور headings کو پھنے میں دفعہ دیگا تنگیز